یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے آج 23 دسمبر بدھ کا دن اور سال 2020 ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان دوستین مراد بلوچ بلوچ نیشنل مورمینٹ کے رہنما اور بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے سابق چیئر پرسن کریمہ بلوچ کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں قتل کیا گیا ہے کریمہ بلوچ 20 دسمبر کو لاپتہ ہوئی تھی اور 21 دسمبر کو ان کی لاش پولیس کو ملی ہے کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان سمیت عالمی سطح پر رد عمل دیا جا رہا ہے دوسری طرف زرنبش براڈکاسٹنگ کارپوریشن نے بانو کریمہ بلوچ کے قتل پر تین روزہ سوق کا اعلان کیا ہے بانو کریمہ کی شہادت ایک قومی ثانیہ ہے اس قومی سوق میں آئندہ تین دنوں تک ریڈیو زرنبش کے نیوز بولیٹن میں میوزک شامل نہیں کیا جائے گا علاوہ عظیم بانو کریمہ کی زندگی اور ان کے جدو جہد کے حوالے سے مختلف پروگرامات نشر کیے جائیں گے ریڈیو زرنبش کی طرف سے بانو کریمہ بلوچ کی قتل کے حوالے سے ایک تفصیلی رپورٹ ترتیب دی گئی ہے جو پیش کر رہے ہیں حکیم بلوچ معروف بلوچ سیاسی رہنما اور بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے سابق چیئر پرسن کریمہ بلوچ کی لاش کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے برامد ہوئی ہے کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف بلوچستان سمیت عالمی سطح پر شدید رد عمل دیا جا رہا ہے جبکہ بلوچ نیشنل مومنٹ اور بیسو آزاد کی طرف سے کریمہ بلوچ کی قتل کے خلاف چالیس روزہ سوک اور بلوچ ایک جہتی کمیٹی کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا گیا ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کریمہ بلوچ پہلے لاپتہ ہوئی تھی جس کی بعد میں لاش برامد ہوئی سنتیس سالہ کریمہ بلوچ کینیڈا میں پناہ گزین کی زندگی گزار رہی تھی سن دوہزار سولہ میں بی بی سی نے کریمہ بلوچ کو دنیا کے سو بہ اثر خواتین کی فیرس میں بھی شامل کیا تھا کریمہ بلوچ اب بلوچ نیشنل موومنٹ میں شامل تھی اطلاعات کے مطابق کریمہ بلوچ کو آخری بار اتوار بیس دسمبر دوہزار بیس کو تقریبا دو پہر تین بجے دیکھا گیا تھا جس کے بعد سے وہ لاپتہ تھی اس سے پہلے ٹورنٹو پولیس نے کریمہ بلوچ کے گمشدگی کے بعد ان کا مکمل ہو لیا اور تصویر اپنے ویب سائٹ پر جاری کیا تھا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ تلاش میں پولیس کی مدد کریں تاہم کریمہ بلوچ کے اہل خانہ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کریمہ بلوچ کی لاش برامد ہو چکی ہے تاہم اب تک ایسی کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں کہ ان کے انتقال اور گمشدگی کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے کریمہ بلوچ بلوچستان کے معروف سیاسی کارکنان میں سے ایک تھی انہیں بلوچ خواتین میں سیاسی تحرک پیدا کرنے کا بانی کہا جاتا ہے وہ بی ایسو کی ستر سالہ تاریخ میں تنظیم کے پہلے خاتون سربراہ ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہیں بلوچستان میں جان کو لاحق خطرات کے باعث انہوں نے کینیڈا میں سیاسی پناہ حاصل کر لی تھی تاہم اب تک پولیس اس کو ایک غیر مجرمانہ موت کے طور پر تفتیش کر رہی ہے اور پولیس کو اس کیس میں کسی مشکوک سرگرمی کے آثار نہیں ملے ہیں تاہم انہوں نے حلاقت کی وجہ بتانے سے انکار کیا ہے کریمہ بلوچ کی قتل کی تصدیق کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی طرف سے ان کے قتل کی مضمت اور تحقیقات کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے سوال اس انسانی حقوق کی عالمی تنظیم امنسٹی انٹرنیشنل نے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹوں میں سماجی کارکون کریمہ بلوچ کی قتل انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی فوری اور محصر تحقیقات ہونی چاہیے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جانا چاہیے بی بی سی کے معروف صحافی ریاض سویل نے لکھا کہ کریمہ کے بقول انصداد دہشتگردی کی عدالت نے انہیں جب سزا سنائی تو کہا کہ خاتون ہونے کی وجہ سے آپ کی سزا میں ریایت دی جاتی ہے جس پر انہوں نے کہا کہ سزا بھی برابری کی بنیاد پر دی جائے بلوچ نیشنل موگمنٹ کے انفرمیشن سیکریٹری دلمراد بلوچ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بیس سو آزاد کے سابق چیئر پرسن اور بلوچوں کے تلسماتی رہنما کی موت ایک صدمے سے کم نہیں اور ایک قومی نقصان ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما سنہ بلوچ نے ٹویٹر پر اپنے تازیتی پیغام میں لکھا کریمہ بلوچ کی ناگیانی موت قومی ثانیہ ہو صدمے سے کم نہیں ایک بلوچ بیٹی کا اس طرح دنیا کے سب سے محفوظ ملک کینیڈا میں لاپتہ و قتل کے عمل کے تمام حقائق کو سامنے لانا ہوگا بلوچ ریپبلکن پارٹی کے ترجمان شیر محمد بکٹی نے لکھا کہ کریمہ بلوچ کا اچانک انتقال کسی صدمے سے کم نہیں یہ حکومت کینیڈا کا فرض ہے کہ وہ اس واقعے کی تحقیقات کرے اور ان کے خاندان اور بلوچ قوم کو تمام حقائق سے آگا کرے پی ٹی ایم رہنما ادریس پشتین نے لکھا ہے لاپتہ افراد کی ایک بلند آواز کریمہ بلوچ اب ہم میں نہیں رہی یہ دکھ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں نامور صحافی محمد تقی کا کہنا تھا کہ کریمہ بلوچ کی خبر سے دل کی گہرائیوں سے رنجیدہ ہیں وہ ایک محذب انسان اور پرعظم سیاسی کارکن تھی اور لوگ صرف 35 سال کی عمر میں بغیر کسی وجہ سے غائب اور مردہ نہیں ہو جاتے یہ ایک گنونہ کھیل لگتا ہے امریکہ میں پناہ گزین پشتون گلالہ اسماعیل نے لکھا کریمہ بلوچ کا قتل شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے ان کا قتل سویڈن میں بلوچ صحافی سائید حسین کے لاپتہ ہونے اور لاش برامد ہونے کے کئی ماہ بعد کیا گیا ہے کریمہ بلوچ ایک جلاوہ تن کارکن تھی جو کینیڈا آئی تھی کیونکہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ تھا بلوچستان بار کونسل نے کریمہ بلوچ کی ایک دن قبل گمشدگی اور موت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ بلوچ سیاسی کارکن کا اس طرح پر رسلار موت کی بین اللہ قومی سطح پر تحقیقات ہونی چاہیے بلوچ نیشنل مومنٹ کے مرکزی ترجمان نے بانوک کریمہ بلوچ کی شہادت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ کی شہادت بلوچ قوم اور قومی تحریک کے لیے بہت بڑا نقصان ہے بانوک کریمہ کی موت سے ہم ایک ویجنری لیڈر اور قومی سیمبل سے محروم ہو چکے ہیں اس عظیم نقصان کی تلافی صدیوں میں ناممکن ہے انہوں نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ اپنی جرت بہادری اور سیاسی بصیرت کے بدولت بلوچ قوم سمیت دنیا کے دیگر مظلوم اور محکوم قوموں کے لیے ہمیشہ ایک علامت کی احسیت سے زندہ و جعوید رہیں گی بلوچ سٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے کریمہ بلوچ کی ٹورنٹوں میں قتل کو عالمی اداروں کے موپر تمانچہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان میں ریاستی بربریت اور ظلم و ستم سے جلاوتنی پر مجبور بلوچ سیاسی کارکنان یورپ سمیت کہیں بھی محفوظ نہیں انسانیت و انسانی حقوق کے راغلہ اپنے والے اداروں کی بلوچ کارکنوں کے قتل کے خلاف خاموشی کا لبادہ اڑنا اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان ہے بین ایم اور بی ایسو آزاد کی طرف سے چالیس روگہ سوک کا بھی اعلان کیا گیا بلوچ نیشنل مومنٹ کے چیئرمن خلیل بلوچ نے بانوک کریمہ بلوچ کو سلام اور خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی آزادی کی جد و جہد میں بلوچ قوم نے دیار خیر میں ایک اور فرزن کھو دیا بانوک کریمہ بلوچ کا صفحہ کانا قتل حکومت کینیڈا قوم متحدہ یورپی یونین ریاست حائے متحدہ امریکہ سمیت تمام موظف اقوام سے شفاف تحقیقات کا تقاضی کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ قومی تحریک کے ایک موثر آواز تھی جس نے بلوچ علمیہ کو دنیا کے سامنے اشکار کرنے میں نمائع کردار ادا کیا بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کے سابق چیئرمن سورہ بلوچ نے بانوک کریمہ بلوچ کی شہادت کو افسوسنا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے واقعات کا مقصد بلوچ قومی تحریک کو کمزور کرنے کی سازش ہے جس میں برائے راست پاکستانی خفیہ ادارہ آئی ایس آئی اور فوج ملوث ہیں سورہ بلوچ نے کہا کہ بانوک کریمہ بلوچ خواتین کے لیے ایک علامت تھی بی انم کے سابق مرکزی جنرل سیکیٹری رہیم بلوچ ایڈوکیٹ نے کریمہ بلوچ کی قتل کو بہت بڑا نقصان قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ بادری اور جد و جہد کی علامت تھی یقیناً اس کے بیمانہ قتل کے پیچھے پاکستان کے جاسوس ایجنٹوں کا ہاتھ ہے انہوں نے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹوروڈو اور ٹورنٹو پولیس سے درخواست کیا ہے کہ مجرموں کو انصاف کے کٹیرے میں لائے جانا یقینی بنائیں بلوچ سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی نے بانوک کریمہ بلوچ کو بلوچ طلبہ سیاست میں خدمات اور بلوچ خواتین کے لیے جد و جہد کی علامت بننے پر خیراج یا کیتت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج کے دن پورا قوم سوگوار ہے بلوچ قوم ایک مخلص اور نیڈر سیاسی رہنما سے محروم ہو گیا ہے بانوک کریمہ بلوچ نے اپنی جرت مندانہ اور نیڈر سیاسی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے بلوچ طلبہ سیاست کو مشکل وقت میں سنبھالا بلوچ آزادی پسند رہنما میر بختیار خان ڈومکی نے بانوک کریمہ بلوچ کی گمشدگی اور قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سرعام دہشتگردی پر معذب دنیا کی خاموشی نے بلوچ قوم کے ایک اور چراخ کو قتل گاہوں کے حوالے کر دیا انہوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ دنیا کے کسی بھی کونے میں محفوظ نہیں یقیناً بانوک کریمہ بلوچ کی شہادت کے پیچھے پاکستان خفیہداروں کا ہاتھ ہے نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی نے کہا کہ بانوک کریمہ کی شہادت ایک سازش کے تحت ہوا ہے شہادت سے ایک دن قبل لاپتہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو کینیڈا میں بھی انہی لوگوں نے لاپتہ کیا ہے جن کی وجہ سے وہ بلوچستان سے کینیڈا چلی گئی تھی ایمکیم کے قائد الطاف حسین نے کریمہ بلوچ کے قتل کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ کریمہ بلوچ کل بروز اتوار سے غائب تھی اور آج ان کی لاش ملی ہے انہوں نے مزید کہا کہ کریمہ بلوچ کا بیمانہ قتل بلوچوں کی آزادی کی جدوجہد کو کچلنے کہ ظالمانہ کاروائیوں کا حصہ ہے جس کا دائرہ اب بیرون ممالک تک پھیل گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کریمہ بلوچ کے اہوا اور قتل کی تحقیقات کرائی جائے جمع کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے سابق مرکزی ترجمان اور سینئر رہنما حبیب الرحمان نے کریمہ بلوچ کے قتل پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کریمہ بلوچ کا قتل انسانی حقوق کی آوازوں پر شبخون ہے انہوں نے کہا کہ ظلم کے خلاف جدوجہد ایسے اتکنڈوں سے نہیں روکے جا سکتے نہ ہی بربریت کا بھی امن لا سکتی ہے بلوچستان کے مرکزی شہر شال میں بلوچ اکجیتی کمیٹی نے ایک پریس کانفرنس کیا جس میں جبری جلاوطنی کی شکار سیاسی رہنما کریمہ بلوچ کے قتل کے خلاف ملگیر احتجاجی تحریح کا اعلان کیا گیا اعلان کے مطابق بودھ کے روز ہپ چوکی اور شال جبکہ چوبیس دسمبر کو شام تین بجے کراچی آٹھ کونسل سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالے گی اس کے بعد ڈیرہ غازی خان اور بلوچستان بھر میں احتجاج کو وسط دیا جائے گا احتجاج کے ساتھ بلوچستان بھر میں بانو کریمہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی یہ تھے حکیم بلوچ اب پیش خدمت ہیں باقی خبریں آوران کے علاقے کولوہ اور پنجگور کے علاقے گچک سمیت ان کے گرد و نوہ میں پاکستانی فوج کی طرف سے شروع کیا گیا آپریشن جاری ہے جہاں آپریشن کے دوران مختلف علاقوں میں مواسلاتی نظام کو بند کر دیا گیا ہے ریڈیو زرنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق کولوہ گوریچانی بند کے پہاڑی علاقوں مادگ، گٹے مادگ، جکی کور اور ہیروں کلگ میں دورانی آپریشن کابز پاکستانی فورسز نے خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر سولہ افراد کو حراست میں لیا ہے اور ان کو نامالو مقام پر منتقل کیا ہے اس دوران ان لوگوں کی مال مویشی ان کو بھی کبزے میں لیا گیا ہے دوسری طرف کیل کور کے علاقے مراد بخش بازار میں ایک گھر پر پاکستانی گنشپ ہیلیکاپٹروں نے شیلنگ کی ہے جس کے نتیجے میں سات افراد ہلاک ہوئے ہیں قتل کیے جانے والے ساتوں افراد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ مذکورہ سولہ افراد میں سے ہیں جنہیں پاکستانی فوج نے حراست میں لے کر لا پتہ کیا تھا دوسری طرف بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمہ نے کہا ہے کہ پاکستانی فوج نے بربریت کی تمام حدوں کو پار کر کے قتل عام کا نیا باب کھول دیا ہے ترجمہ کے مطابق کیل کور پنچگور میں پاکستان کے وحشی فوج نے نہتے لوگوں پر گنشپ ہیلیکاپٹروں سے حملہ کر کے سات افراد کو قتل کر دیا جبکہ کولوہ میں تین مزید نہتے لوگوں کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا ہے جبکہ کیل کور کے حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ کولوہ اور کیل کور سے چالی سے زائد افراد کو حراست میں لے کر لا پتہ کر دیا گیا ہے جن میں کئی خاندان بھی شامل ہیں آزادی پسند بلوچ رہنما اختر ندیم بلوچ نے کہا ہے کہ سرمچاروں کا مقابلہ کرنا پاکستانی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہے لہٰذا اس نے معصوم خانہ بدوشوں کو نشانہ بنایا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ کیل کور بلوچستان میں میر مراد کے گاؤں پر حملہ در حقیقت شکست خوردہ پاکستانی فوج کی ایک ناکام کوشش ہے جو اس کی ذہنی پستی اور وحشت کو ظاہر کرتی ہے بلوچ راجی آجوئی سنگر بیراس کے ترجمان بلوچ خان نے آواران میں کابز پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ اتوار کے روز بیراس کے سرمچاروں نے پاکستانی فوج کے موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر مشتملے کافلے کو کولوا کے علاقے جت بازار میں نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے دس اہلکار موقع پر حلاق اور متعدد زخمی ہوئے پاکستانی فوج کے اہلکاروں پر حملہ اس وقت کیا گیا جب وہ جت بازار اور گردو نوہ میں فوجی آپریشن کی غرض سے پیش قدمی کر رہے تھے مذکور علاقوں میں اسے قبل بھی فوجی آپریشنوں میں عام آبادی کو نشانہ بنا کر نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے ایچ آر سی پی ریجنل آفیس طربت مکران کے کوارڈی نیٹر کی جانب سے ایک پریس ریلیز کے ذریعے امیر بخش ولد زباد ساکن سنگابہ تجابان اور حنیف ولد میران ساکن سنگابہ تجابان کی صفاکانہ قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کی گئی ہے پھر اس ریلیز میں قاتلوں کی گرفتاری اور قرار واقع سزاؤں کا پرزور مطالبہ کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ دونوں طلبہ کمسن تھے امیر بخش کی عمر اٹھارہ سال تھی اور وہ ساتھویں جماعت میں زیر تعلیم تھے جبکہ حلیف کی عمر چودہ سال تھی اور وہ پانچویں جماعت میں زیر تعلیم تھے جو کرونا کی وجہ سے تعلیم اداروں کی بندش اور غربت کی بنا پر محنت مزدوری کر رہے تھے اور اسی دوران آٹھ دسمبر دو ہزار بیس کو ہی رونک میں پہلے تو انہیں اغوا کر لیا گیا اور پھر انہیں قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئی آخر ان بیچاروں کا قصور کیا تھا پانچ روز قبل خوزدار سے اغوا ہونے والے بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما جان محمد گرگناڑی آج خوزدار کی علاقے وڈ سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بی ایم پی کی قائد اختر منگل نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر پارٹی رہنما کی بازیابی کی تصدیق کی ہے یاد رہے بی ایم پی کے رہنما کو چند روز قبل خوزدار سے نامعلوم افراد نے ان کی گاڑی سے اغوا کر لیا تھا جس کے بعد بی ایم پی کی طرف سے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہوا تھا بندو بستی پاکستان سندھ کے دار الحکومت کراچی میں جمالی پل کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سوار مسلح افراد نے مسلح افراد نے چینی باشندے پر فائرنگ کر کے اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی ہے مقامی میڈیا کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں گاڑی میں موجود محافظ زخمی جبکہ چائنیز باشندہ محفوظ رہا ہے دوسری طرف سندھو دیش ریولوشنری آرمی کے ترجمان سوڈو سندھی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان سی پیک اور دیگر منصوبوں کی آرمیں سندھ کے جزائر ساحل و سمندر اور وسائل پر حملہ آور اور قابض ہیں جس کے خلاف سندھی قوم اپنی بھرپور مذاہمت اور دفاعی جد و جہد کا حق رکھتی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی کراچی میں جمالی پل پر چائنیز انجنئر پر کیے گئے حملے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے جس میں چینی انجنئر سمیت ایک سیکورٹی افسر کو ہلاک اور ایک سیکورٹی گارڈ کو زخمی کیا گیا سندھ کے علاقے کنڈیاروں سے پاکستانی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہونے والے سرمد آزاد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں وائس فار میسنگ پرسنز آف سندھ نے سوشل میڈیا میں سرمد آزاد کی بازیابی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرمد آزاد کو خفیہ داروں نے اس وقت اٹھا کر لاپتہ کر دیا تھا جب وہ کنڈیاروں سے گزرنے والے سندھی بلوچ لاپتہ افراد کے لواحکین کی آزادی مارچ جو کراچی سے جی ایچ کی اور راولپنڈی کی طرف روانہ ہے کے کافلے کی نزبانی کر رہا تھا اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوستین مراد بلوچ کو اجازت دیجئے اور مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ زرمدش ڈاٹ کام کو